بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیجئے تاکہ تمام ویڈیوز کے آپ کو نوٹفیکشن ملتے رہے ہیں اور آپ میرے کسی بھی ویڈیو کو مس نہ کریں تو آج میرے کشن میں بننے جا رہا ہے آلو اور دال کی چھوٹی سموسیاں بننے جا رہی ہیں اس کے لئے ہمیں آدھا کلو آلو لیے ان کو اچھے طرح سے فولی بوائل کر لیا اور اس طرح سے پیسز میں کٹ لیا ہے تھوڑا ساب ان کو تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہم ان کو میش کریں گے اور ایک پاو ہم نے آدھا کلو آلو کے ساتھ ایک پاو دال لی ہے چنے کی اور اس کو بھی ہم نے فولی بوائل کر لیا ہے اور دال کو بھی ہم جو ہے وہ پیس لیں گے جی تو یہ دو جیسے یوز ہوئی ہیں جو سپائسز آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں وہ میں آپ کو جیسے جیسے ساتھ ساتھ ایڈ کروں گی ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں گی اور ڈسکیپشن باکس میں بھی لیسٹ جو ہے وہ میں ڈال لوں گی کہ ان کو میں نے کتنی یوز کی ہے تو یہ دیکھیں جی آلو تھوڑی دیر بعد یہ ٹھنڈے ہو گئیں اس کو اب اس طرح سے فوک لیں گے چوپر میں کریں گے تو وہ زیادہ سے چوپ ہو جاتی ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ عجیب سی ان کی بن جاتی ہے تو اب اس طرح سے فوک کی مدد سے ان کو کیجئے گا میش تو یہ دیکھیں جی میرے آلو ہو چکے ہیں میش اب ہم جو دال ہے چنوں کی اس کو میش کر لیں گے تھوڑا تھوڑا ہلکا اور یہ دیکھیں جی دال اور آلو دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپس میں ہم نے کر لی ہیں میکس اس طرح سے ان کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے بہت زیادہ ان کو نہیں آپ نے پیسنا ہے تو یہ دیکھیں جی دونوں چیزیں جو ہے وہ پیس کر دال کو ہلکا ہلکا پیس لیا ہے کنڈی سوٹے کے اندر آپ نے اس کو پیس لیا ہے گرینڈر میں بھی ہلکا سا اس کو ایک بار چکر دے لیں تو یہ آپ کی دال جو ہے وہ ذرا کھڑی کھڑی ہونی چاہیے زیادہ میش نہیں ہونی چاہیے تو ان دونوں چیزوں کو میکس کر لی اب ان کو دونوں چیزوں کو ہم ڈالیں گے ایک باول کے اندر اچھا جی یہ دونوں چیزیں ہو گئے ہم نے ان کو ڈال لی اب سپائسز کی باری آتی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا ایڈ کرنا ہے تو جی سب سے پہلے ہم نے ایک میڈیم سائز پیاز لیا تو اس کو اتنا چھوٹا چھوٹا کٹ لیا اور ہم نے تھنیا اور تھوڑا سا ہم نے پدینہ لیا ہے اس کو چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیا ان تمام چیزوں تینوں چیزوں کو ہم اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کٹ کر اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں میں یہ ہے پدینہ دھنیا اور ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے جی تو یہ ایڈ کر دیا ہم نے اچھا جی اب جو ہے جو مین سپائسز ہیں وہ ایڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ میں اس کے اندر چارٹ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں چارٹ مسالہ جو ہے وہ سب سے پہلے ایڈ کرنا اس کے بعد جو ہے وہ اور میرچمگر ایڈ کریں گے یہ دیکھیں چارٹ مسالہ یہ والا میں یوز کر رہی ہوں بیک پالر کا تو ایک ٹیبل سپون مطلب ایک چمچ بھر کر میں نے اس میں ڈال دیا ہے چارٹ مسالہ اچھا جی اس کے بعد چلی فلیکس ہم نے ڈال لے ہیں ایک سے ڈیڑھ چمچ یا دو چمچ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپائسز زیادہ پسند ہیں تو اگر کم پسند ہیں تو آپ ایک چمچ ایڈ کریں یہ چلی فلیکس ہیں میں نے دو چمچ بھر کر ایڈ کر دی اب ہاریاتیہ نمک کی ہاف ٹیبل سپون میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں آپ کو کم لگے تو تھوڑا سا آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر چارٹ مسالہ کٹر میرچ اور نمک ہم نے ایڈ کر لیا ہے اب ان چیزوں کو جو ہے وہ اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور اچھا سا ہمارا جو سموسوں کا پیسٹ ہے وہ بن کر ہو جائے گا تیار تو یہ دیکھیں جی ہمارا پیسٹ جو ہے وہ بن کر ہو گیا ہے تیار صرف دو سے تین چار سپائسز ہم نے ایڈ کی ہیں اور ہمارا پیسٹ بن کر ہو گیا ہے تیار تو یہ ہماری سموسوں کی بن گئی ہے فیلنگ تو اب ہم جو ہے وہ اس کو تھوڑے دیر جو ہے وہ فریج میں رکھ دیں گے تھوڑا سا سیٹ ہو جائے گا یہ اور تکیبن ٹین منٹس اس کو فریج میں رکھ دیں سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی کوٹنگ بھی جو ہے سموسوں کور بھا بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہم نے ایک کٹوری میں پلیٹ میں تھوڑا سا میدہ لیا اور اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ پانی ڈال کے اس طرح سے ٹھیک سا پیسٹ کر لینا ہے بنا لینا ہے جس سے ہم نے سموسوں کی جو سموسا پٹی ہوگی اس کو فیلنگ کے بعد ہم نے جوڑنا ہے اس طرح سے ٹھیک سا پیسٹ بنانا ہے میدے کا اور پانی کا تو یہ دیکھیں جی میرے پاس سموسا پٹیاں ہیں آپ چاہیں تو سموسا پٹیاں گھر میں بنا سکتے ہیں کبھی میں اس کی ریسپی اپنوں کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی میں بزار کی سموسا پٹی یوز کر رہی ہوں تو یہ بزار سلی تھی ان کو میڈ میں سے جو ہے وہ دو کر لیا ہے کیونکہ ہم نے چھوٹی سموسیاں بنانی ہیں بڑے سموسیاں نہیں بنانی ہیں تو جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو سکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی فولڈنگ اس طرح سے کرنی ہے ایک طرف فولڈ لگایا پھر یہاں پہ ہم یہ جو ٹھیک سا پیسٹ بنایا تھا میدے کا اور پانی کا اس کو لگائیں گے تاکہ یہ اچھے طرح سے اس کے ساتھ چپک جائے اور اس کے بعد اس کو وہ اس کے اندر ہم تھوڑی سی ایڈ کر دیں گے آپ اندازے سے اپنے ایڈ کر لیجئے گا کہ جیتنا آپ کا پھر وہاں پر سے بند بھی ہو سکے وہ تو دوبارہ اس جگہ کے اوپر وہ جو پیسٹ تھک تھا وہ لگایا اور لگا کر ہم نے جو ہے اس کو یہ ہمارا سموسی سوری سموسی کہنا تھا سموسی کہہ دیا تو یہ چھوٹی سی سموسی جو ہے وہ بن کر ہوگی ہے تیار تو اس طرح سے دوسرا سموسا بنا رہے ہیں سائیڈ پہ لگائیں گے میدہ میدہ اور پانی اس کا پیسٹ جو باریک پتلا نہ کر لیجئے گا پھر وہ چپکے گا نہیں تو ٹھیک سا آپ نے پیسٹ بنانا ہے تو یہ ہمارا دوسرا سموسی تیار ہو رہا ہے جی تو یہ دیکھیں دوسرا سموسی اس کی جو فیلنگ ہے وہ اس کے اندر ڈال لی ہے اس کے بعد اب اس کو جو ہے اس سائیڈ پہ بھی اس کو لگائیں گے وہ میدہ اور پانی کا جو پیسٹ بنایا ہوا ہے جوڑنے کے لیے اس کو وہ بنایں گے لگائیں گے سوری اور اس کو ہم بند کر دیں گے تو یہ جی دیکھیں جی ہماری اور سموسی جو ہے وہ بند کر ہوگی ہے تیار آپ اس کو ریسپی کو لازمیں ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کے باتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں بننے کے بعد تو یہ دیکھیں جی ہمارے تمام سموسیاں جو ہے وہ بن چکی ہیں اب باریاتی ان کو فرائی کرنے کی تو یہ دیکھیں جی ایک پین میں ہم نے آئیل ڈال اور اس میں سموسیاں جو ہے وہ میڈیم فلیم کے اوپر تلنے کے لیے ڈال دی ہیں تو یہ ریسپیاں بہت زبدست بہت مزے کی بنی تھی سب کو بہت زیادہ پسند آئیں تھے آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا ابھی جائیے اور بنائیے اور سب لوگ آپ کی تعریف کیے بگر بنا نہیں رہ سکیں گے تو یہ جی تھی میری آج کی ریسپی سموسیوں کی تو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک لازمی دیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اب تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے سپورٹ کیجئے تھا کہ میں اچھے اچھے ویڈیوز آپ لوگ کے لیے لے کر آتی رہوں تو جی چلتی ہوں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھے گا اپنا ڈھیر سارا خیال دعا میں یاد رکھے گا بیل آئیکن پریس کرنا مت بولے گا اللہ حافظ